اور اگلی خبر ڈلی کے براری سے براری ساموہک آتمہتیا کیس سنتے ہی آنکھوں کے سامنے وہ گھر آ جاتا ہے وہ منظر آ جاتا ہے جہاں پریبار کے گیارہ لوگوں نے ایک ساتھ افہاسی پر لٹک کر اپنی جان دے دی تھی اور قریب قریب ڈیڑ سال سے یہ گھر افواہوں اور اندھ وشواس کے چلتے خالی پڑا تھا لیکن آخر کار اب اس گھر میں پھر سے چہل پہل ہوگی ایک شخص نے اس گھر کو کرائے پر لے لیا ہے اب تک یہ گھر لوگوں کے ڈر اور ترہ ترہ کی افواہوں کی وجہ سے کھالی تھا ہمارے سمدھاتا سبیہ ساچی کی ریپورٹ ذرا دیکھئے براری ساموہک آتمہتیا سنتے ہی سامنے یہ گھر کی تصویر آتی ہے اور یہ گھر پہ دیر سال پہلے گیارہ لوگوں نے یہاں پہ آتمہتیا کی تھی میں اسی گھر کے سامنے ابھی کھڑا ہوں جہاں دیر سال بعد پھر سے اسی گھر پہ چہل پہل ہونے لگی ہے آئیے میں آپ کو اندر لے کے چندتا ہوں یہاں پہ آپ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو نئی یہاں پہ کھرائے دار ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں اور وہ اپنے پریوار کے ساتھ یہاں پہ ہون پوجن بھی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں یہ ان کا نام ہے مہن سنگھ کشب جی ہے جو ان کے پریوار کے ساتھ یہاں پہ دروف ڈائیگوناسٹک لاب پھولے ہیں جو کی فرسٹ فلور میں ہیں اور سیگن فلور میں وہ اپنے پریوار کے ساتھ رہیں گے اور اس ماملے میں پورے جو ایریا میں کہیں جو لوگوں میں ڈر اور افائیں بھی فیلی تھی کہ یہاں پہ انویسواس ہے بٹ یہاں پہ کلیرلی ہم اندر کا آپ کو ویجولز دکھا رہے ہیں یہاں پہ وہ پریوار کے ساتھ موجود ہیں اور یہاں پہ پوجا کا سٹارٹ ہونے والا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کی دیر سال تک یہ گھر بند تھا اور ابھی دیر سال بعد اس گھر میں چہل پہل ہونے والی ہیں کیامرہ پرسن سیتو کے ساتھ میں ہوں سبیساچی روش روڈری ہنلیا نیوز نہیں دلی میرے ساتھ مہن سنگھ کشب جو چکے ہیں جو کی براری کے اس مکان میں آج سے کھرائے پہ رہنے والے ہیں مہن جی آپ کا کیا کہنا ہے جو انوشواس اور افائیں تھی اس گھر کو لے کے اس کے بارے میں کیا کہیں گے وہ فیجول کی بات ہے اندرائیں آپ نے اپنے از میں کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتی ہے سکت کے تو میرے ساتھ سے کچھ نہیں ہے مجھے نہیں لگتا باقی جس کو لگتا ہے دو چار لوگ ضرور ہوتے ہیں اب وہ دو چار لوگ ہی سب کو یہ سب کو ایسے کرواتے ہیں برنا کوئی پرولم نہیں ہے کہیں پر ایسی کر کے جی مہن جی آپ نے جب یہ دھر خریدا تھا آپ پاس میں آپ کی دکانے آپ کو سب معلوم ہوگا جو پائپ کا جو تھیوری وہ سب آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بعد وہ تھیوری ڈیٹیل میں نہیں جانتا ٹھیک ہے وہ بات کی بیٹی ہے کہ نے کیا کہانی بنائی میں اسی گھر میں صرف تو آؤں تو مجھے پتا ہے کچھ نہیں ہے ایسا تو آپ آج سے ہی اپنے پریوار کے ساتھ یہاں پہ رہنے والے ہیں جی جی بلکل میں رہنے والا ہوں یہ تھے مہن سنگھ کا شب جو کی آج سے بڑھاری کے اس مکان میں رہنے والے ہیں میں اس اندویسواس کو بلکل خارج کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی ایس اندیس دیتا ہوں کسی طرح کے اندویسواس نہیں کرنا چاہیے اور آتما جو ہے سوتنت رہے وہ ایک بار ہر کسی سریر سے نکل جائے تو وہاں مکت ہو جاتا ہے اسی لیے کسی کو اندویسواس نہیں کرنا چاہیے اور یہاں پویا جو یہاں کرسپ جی اپنا کارکرم کر رہے ہیں اس کے لیے ہی رکھا گیا ہے کوئی بشیس طریقے سے نہیں رکھا گیا ہے اسی لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کسی کو بھی اندویسواس نہیں کرنا چاہیے ایک ساتھ گیارہ لوگوں نے خودکشی کی تھی اس گھر میں اور اس کے بعد سے ہی افواں اور اندویسواس کو لے کر کئی طرح کی باتیں ہوتی رہی قریب قریب ڈیڑ سال یہ گھر کھالی رہا لیکن آج ایک پریبار کے ساتھ قرائدار یہاں پہنچے باقاعدہ ہون پوجن کر آیا گیا جو کہ عام طور پر ہندوستان میں ایسا ہوتا بھی ہے جب کسی گھر میں جانا ہوتا ہے تو پہلے ہون پوجن کر کے گھر کی شدی کی جاتی ہے ہون پوجن کر آیا گیا اس پندیت کو بھی آپ نے سنا جس نے پوجن کیا کہا اس طرح کی کوری افواں ہیں آتماں اگر شریف کو چھوڑ دے تو وہ مقت ہو جاتی ہے صرف افواں یہاں پر اڑائی گئیں اسی کے ساتھ یہاں چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک کے بعد لوٹیں گے